اچھا اب آگے بڑھتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ بھارتی جاریات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرجیکل اسٹرائز کا دعویٰ کیا پہلے بھارت نے دوسرے جانب آئی ایس پی آر نے جو ویڈیوز جاری کی اس سے ساری پول کھل گئی اور بھارت کو شرمندہ ہونا پڑا محمد آئیر صاحب اب اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ارون کے جروال ان کے نئی دلی کے رہنمائے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف سے بھارت کو جھوٹا کہا جا رہا ہے مودی نے جو دعویٰ کیا ہے اس کو دنیا بھر کو جواب دے اور ثابت کر دے کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو اندر جو ہے اب بھارت کے وہاں پر بھی خلق والی مجھ گئی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ بھی بھارت کا مزاک اڑا رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس بات پر جی دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ 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 کو اندازہ ہے کہ غبارے وہ دکھا رہے ہیں کہ غبارہ پاکستان سے آیا ہے اور شاید کسی جاسوسی مقصد کے لیے ہے وہ ہمیں کبوتر دکھاتے ہیں کہ کبوتر جو ہے جاسوسی کے مقصد سے آیا ہے مگر انہوں نے اوڑی میں حملہ آوروں کی لاشے میں نہیں دکھائی ان کے چہرے نہیں دکھائے وہ چپ چاپ جا کر دفن کر دیئے ٹھوز ثبوت وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارتی میڈیا نے بی جے پی کے جس جنگی ہی جان کا شکار ہو کر یہ پورا جو ایک نیریٹیو ڈیولپ کیا تھا وہ سارا ان کے موں پر آ کر پھٹا ہے اور عالم یہ ہے کہ وہ اپنے کسی دعوے کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں مثلا سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ پہلے جیپین کے ایک میگزین نے جو ہے وہ کہا کہ ایسی کیپیسٹی نہیں ہے بھارت کی اور پھر انہوں نے پاکستان کی فضائی قوت کا نازہ بتایا کہ وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ سرجیکل اسٹرائک کو جو ہے وہ واپس کر سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں خطرناک ریاکشن دے سکتی ہے پھر آپ دیکھئے امریکہ نے اس کو انڈوس کرنے سے انکار کر دیا اس دعوے کو پھر آپ یہ دیکھئے کہ خود موڑی کو ایک موقع پر یہ کہنا پڑا انہیں یہ کہنا پڑا اور اپنے ہی دعوے کی انہیں تردید کرنی پڑی تو بھارت صرف اپنے ہی ملک کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک کے سامنے ایک مزاق بن چکا ہے اور لوگ ان کے دعوے کو حکارت سے مسترد کر رہے ہیں ایسے عالم میں یہ جو بات آپ بھارت میں سن رہی ہے یہ دراصل ایک ایسا جو ہے وہ کھلا ثبوت ہے جو اب ہر کوئی مان رہا ہے